مولا یا صلی و زلیم ایمان مبادا جمعا تفاہیم ایک خیر خلقی کون رحمان الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو جو آج کی ریسپی دکھانے جا رہے ہیں وہ ہیں بھرے ہوئے کریلے اس کی فرمیش بھی تھی اس طرح سے کریلے دھو کہ ہم نے نمک لگا کے چھیل کے ان کو کٹ لگا لیا درمیان سے اب ہم اس کی فیلنگ پیار کریں گے اس کے لئے ہم لیں گے یہ میرے پاس چکن بولن لیس ہے اور بوائل دال ہے چکن کو بھی میں نے بوائل کیا ہوا ہے اب ہم اس کی یہ ناظرین یہ چکن اور دال شامل ہوگی اب یہ کٹی ہوئی پیاز ہے یہ تقریباً چھوٹی میڈیم سائز کی ایک پیاز لیں گے اور یہ کٹی ہوئی ہی یہ سبزدھنی ہے اس کے ساتھ جو سپائس شامل ہوں گے یہ ایک چمچ حلدی ہے اور یہ سوکھا دنیا ہے پسا ہوا یہ تقریباً ہاں آف چمچ کٹی میرچ ہے ایک چمچ نمک ہے یہ میرے پاس مکھن ہے ہم نے یہ اسی میں شامل کرنا ہے اس طرح سے اس کو توڑ کے فریج میں رکھا ہوا ہے اس لئے تھنڈا ہے یہ تھنڈا ہی اس میں شامل کرنا ہے یہ باقی چیزیں بھی تقریباً تھنڈی ہی ہیں تھنڈی ہو چکتی ہیں بھی اس میں شامل کرنا ہے پینگ ہوگی تیار اب ہم اس کو کریلے میں بھریں گے بہت ہی مزید کی فیلنگ تیار ہوگی اس میں ہم کریلے میں اس کو رکھیں گے بہت زیادہ اس کو بھرنا نہیں ہے اوپر تک یہ اچھے سے اس طرح بند ہو جائے یہ دھا گھلیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے بڑے اچھے سے لپیٹ لیں گے یہ ناظرین بھر کے ہم نے اس طرح سے ڈھاگے سے لپیٹ لیں گے اور یہ مسالہ جو بچ گئے ہم اس کو بتائیں گے ہم نے اس کا کیا کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہ تقریباً تین سے چار پیاز لیے اس طرح کاٹ لیں گے اس کو بھی بتاتے ہیں ہم نے کس طرح اس کو شامل کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں کچھن کی طرف ہم نے تھوڑا کھلا پہ لیا اس میں ہم نے آئل جل کر لیا اب ہم باتے ہیں پینگ ہم نے آرام سیس میں رکھتے جائیں گے پینگ ہم نے تھوڑا پھلا جائیں ہم تاکہ کرلے آرام سے کرنے ہو سکتے ہیں اس طرح سارے کرلے ہم اس کو اس میں شامل کر دیں بینہ در یہ کرلے ہم نے اس میں ڈال گئے اب یہ پرائے ہونے ساتھ اس گولڈن ہونے ساتھ ہم اس پرائے کریں گے ایک سائیڈ سے کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے اس سے دوسری سائیڈ سے کریں گے بینہ در یہ رکھتے اس طرف سے یہ کلار آچکا ان کا اس کرام کو پڑھ دیں یہ چاروں طرف سے بڑھے سے کوکو چکے اس سے گولڈن باون سا کرر ہو جائیں گے اسے پیبل ایک ملو کر لے کے اور پاک کیا ہی بولنے سٹکن تھے میں نے بھوائے کیا اور سو گرام کی پینے کی دار باتیں ہم نے مسائلہ سارے بتا دیں آپ کیا کریں ہم اس میں یہ بہلا جائے گا سیاہ اس کو ہم اس کو ساپ ہی سپرائی کریں گے یہ رہے ہیں ویڈیوہ مریانڈ تاکھ جیکھئے گا ابھی ختم نہیں ہوئی ہم نے تو ان کے کڑواہٹ اس طرح ختم چاہیے جیسے تو ہم نے ان کو نمک لگا کے میمون لگا کے گویا اچھے سے تو کڑواہٹ کافی ہفتہ کس کے ختم ہو جاتی ہے بلکہ ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی بلکل کڑواہٹ نہ رہیں اس طرح وہ ختم کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پیاز پھرائی ہونے تک پیاز پھرائی ہو چکا اب ہم کیا کریں گے دو لینو لیں گے ان کا رس ان پہ اچھے سے کریلوں کے اوپر اچھے سے چھے لکھتے ہیں کریلے کے اوپر چھے لکھ رہیں چھے لے یہ بیزن کال دیں گے چمچ کے ساتھ اس کا برگی سمیت ناظر لیمون کا جوس ہم نے اچھے چھے لیا اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس بچا ہوا مسالہ تھا چکن مسالہ وہ ہم اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دیں گے یہ مسالہ ہم نے سارا اس کے بچھا دیا اب ہم اس کو ہلکی بلکل لو ہیٹ پر لیم ہلکا کر دیں گے بلکل لو ہیٹ پر ہم اس کو پانچ سے دس منٹ لیے دم پر رکھ دیں یہ ناظین جو ہم نے مسالہ ڈالا تھا فرائی پیاز کے ساتھ وہ کوکو ہو گیا اور یہ کریلے آنے کے لیے تیار ہیں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بہت مزے کے چکن بھرے مسالے والے کریلے یہ دیکھئے نرم ہے بلکل اور مزے کے بھی یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت ہے اور مزے کے بھی خوشبو اتنی اچھی آ رہی ہے کہ نہ بھی بھوک ہو تو بھوک لگ جائے یہ مزے دار چکن بھرے کریلے وید مسالہ کھائیے گا بنائیے گا اور بہت اچھی ریسپی ہے فرمیشی ریسپی ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں بیل ایک ان پرس کریں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ سبسکرائب بھی کریں